آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے مجھے جس علم و ہدایت کے ساتھ بھیجا ہے اس کے مثال زبردست بارش کسی ہے جو زمین پر خوب برسے بعض زمین جو صاف ہوتی ہے وہ پانی کو پی لیتی ہے اور بہت بہت سبزہ اور گھاس اگاتی ہے اور بعض زمین جو سخت ہوتی ہے وہ پانی کو روک لیتی ہے اس سے اللہ تعالی لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے وہ اس سے سیراب ہوتے ہیں اور سیراب کرتے ہیں اور کچھ اور زمین کے بعض خطوں پر پانی پڑتا ہے جو بالکل چٹیل میدان ہوتے ہیں نہ پانی روکتے ہیں اور نہ ہی سبزہ اگاتے ہیں تو یہ اس شخص کی مثال ہے جو دین میں سمجھ پیدا کرے اور نفع دے اس کو وہ چیز جس کے ساتھ مائے مبوز کیا گیا ہوں اس نے علم دین سیکھا اور سکھایا اور اس شخص کی مثال جس نے سر نہیں اٹھایا یعنی توجہ نہیں کی اور جو ہدایت دے کر میں بھیجا گیا ہوں اسے قبول نہیں کیا صحیح بخاری حدیث نمبر 89 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علامت قیامت میں سے یہ ہے جہل ظاہر ہو جائے گا زنا بکسرت ہوگا عورتیں بڑھ جائیں گی اور مرد کم ہو جائیں گے حتیٰ کہ پچاس عورتوں کا نگران صرف ایک مرد رہ جائے گا صحیح بخاری حدیث نمبر 81 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں سو رہا تھا اسی حالت میں مجھے دودھ کا پیالہ دیا گیا میں نے خوب اچھی طرح پی لیا حتیٰ کہ میں نے دیکھا کہ تازگی میرے ناخنوں سے نکل رہی ہے پھر میں نے اپنا بچا ہوا دودھ عمر بن الخطاب کو دے دیا صحابہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا آپ نے اس کی کیا تعبیر لی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم صحیح بخاری حدیث نمبر 82